میں رام قسم ستھار میری رائنو پلاسٹی کے لئے میں سنیل سر کے پاس آیا تھا پہلے مجھے تھوڑا ڈر لگ رہا تھا کہ اندر فیلنگ آ رہے تھے کہ صحیح ہو پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا لیکن میں پھر ویسے یوٹیوب پہ دیکھے پورے راستان میں گھوم کے لاسٹ میں ڈی سیزن یہی لیا ہے کہ میں سنیل سر سے رائنو پلاسٹی کر رہا ہوں اور اب مجھے خوشی ہے اچھا فیل بھی ہو رہا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ جو وقتی یہ مان کے چلتے ہیں کہ اس پہ نوز پہ ٹانکے آ سکتے ہیں یا نوز کی سیف خراب ہو سکتے ہیں تو میں ان کو بتا دیانا چاہوں گا کہ رائنو پلاسٹی ایک بیسٹ طریقہ ہے نوز کو شیپ دینے کا اور اس کے لئے بیسٹ ہسپیٹل کی اگر میں بات کروں تو میری نظر میں بیسٹ ہسپیٹل جو پردوربین ہسپیٹل ہے میں پوری طریقے سے سنتوشٹ ہوں میری ٹریٹمنٹ سے رامگیسن جی آپ کو جیسے نوز میں کیا کیا بیسٹل کیلئی پرابلم رہتی تھی آپ کو پہلے میرے ایک نوز ویسے بند ہی تھا لگ بگ اور سانس آتا ہی نہیں تھا اس کے بعد پھر دیرے دیرے نوز لگ بگی ٹیڑا ہو گیا تھا پریسان ہی تھا ویسے اور پھر لاسٹ میں میں نے رائنو پلاسٹی کا نیرنے لیا ابھی کتہ ٹائم ہو گیا رامگیسن جی آپ کو میرے کو لگ بگ ڈیڑھ مہینہ ہو گیا ابھی آپ خود سے ہیں آپ ساتیسفائی ہیں بلکل سنتوست ہوں سر تو آپ میں جو اس ٹائم کی جو نوز کی پرابلم رہتی ہیں ان لوگوں کے لیے کیا میسیج دینا چاہو گے اپنی طرف سے کہ بھائی یہ چیز کا آپ کو جو ہے آگے کرنا چاہیے میں میسیج دوں گا سر کی رائنو پلاسٹی جو سو بد ہے اس کے بارے میں سمجھے اور یہ ڈر نہ لیں کہ نوز خراب ہو سکتا ہے سیپ نہیں آئے گی یا آگے کوئی سمجھ سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتا ہے ایسی ٹینسن نہ لیں اور اچھے ہسپیٹل میں اپنے نوز کا علاج کروائیں آپ ڈاکسر آپ سے سیٹسفائی ہیں بلکل سر میں سیٹسفائی ہوں تینکیو سر